قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنڈریٹر ہونا چاہیے پنکھا چلنے کے لیے یوپی اے سونا چاہیے گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو نرم پکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے کوئی چوہ آ جائے چپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں دھر لگتا ہو ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی وہاں اگر اللہ نہ کرے سامپ اور بچھو آگے ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراں ہٹا دیتے ہیں اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا اٹھ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے دسم پر کیڑے رینگ رہے مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اور بدری چینل کے ناظرین آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا یہ جو قبرے اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتا چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادر امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں مگر قبروں کو دیکھ کر پتا نہیں چلتا دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نعمت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ السلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائی گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اشجعال اقرا حدیث میں اس سامپ کا نام بھی بیان کیا گیا اللہ جس سے ناراض ہو اشجعال اقرا اندھا سامپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو ستر گز مردہ زمین میں دس جائے گا یہ عذاب بھی احدیث میں ہی بیان ہو گئی اے پیارے اسلامی بھائیوں یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا وہ زندگی بڑی ہے اس دنیا میں کم رہنا ہے اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ ہی طلالے ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے وہاں سے ایک جنازہ گزرا آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دئیے جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ ہی طالہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں عشقبار اور دل بے قرار ہو گیا دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں تمہارے مرہوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے باپ سے بڑی محبت تھی اس سے رہا نہیں جا رہا تھا وہ قبرستان جا رہی ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ ہی طالہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیئے جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرہوم کی قبر سے لپڑ گئی حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے وہ چھوٹی بچی اپنے رخصار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا سیدنا حسن بسری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے اے بابا جان آپ کو ساپ ستھلا کفن پہنایا گیا تھا اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ روح کر دیں گے نا کفن تو ساف ستھرا پہنائیں گے مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے سیدنا حسن بسری کہتے ہیں اپنے بالد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو ساف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا کیا اب بھی وہ ساف ستھرا ہے اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح و صالح بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بدنے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا کوئی مایوس رہے گا آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک تمہارا نہیں مل سکتے اے خدا رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی اے میرے سردار آپ کے نصیت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے شام آ گئی سر پر کہاں سویا ہے مسافر ہائے کتنا لاعبالی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکھتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گر جہاں میں سا برس تجھی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے کدھر گئے جن کے کررو فرد تھے کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا میں چھوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے موت آئی پہل وہاں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے گپ دیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مال و زر کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کمر پھٹ جائے گا یاد رکھ نازک مدھر پھٹ جائے گا چھوٹا سا کیڑا کٹ لے نا رات مچھر کٹ لے تو نیت نہیں آتی بستر میں کھٹبل گز جائے تو چین نہیں آتا ایک ڈگ مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں سارا سوچو جب جسم پھٹے گا تیرا ایک ایک بال تک چڑ جائے گا